ملکم بیک بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس ساہم خبر کے ساتھ کہ آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام دگانے کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کی درخواست سے زمانت منظور ہو چکی ہے شیخ رشید کی پچاس ہزار کے زمانتی مشلقوں کے عوض زمانت منظور ہوئی ہے محمد عمران نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے محمد عمران تو اب شیخ رشید کی زمانت تو منظور ہو چکی ہے اب باقی کا پروسس کیا ہے رہائی کا جی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست زمانت بعد اس گرفتاری منظور کر لی ہے اس کے بعد ان کی رہائی کا جو پروسس ہے وہ یہاں سے تحریری حکم نامہ جاری ہوگا تو اس کے بعد ان کے وقلہ کی جانب سے شورٹی جمع کرائی جائے گی جو کہ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ پچاس ہزار روپے کے زمانتی میں چل کے جمع کرانے ہیں جب شورٹی جمع کرائی جائے گی یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس کے بعد وقلہ یہ شورٹی بانڈز لے کے سیشن عدالت جائیں گے وہاں سے شیخ رشید کی رہائی کی روبکار جاری ہوگی اور اس روبکار کو لے کر جایا جائے گا اڈیالا جیل اور اڈیالا جیل میں اڈیالا جیل کے سپریٹنڈنٹ کو یہ روبکار پیش کی جائے گی جس کے بعد شیخ رشید کا جو درخواست زمانت منظور ہونے کے بعد رہائی تک کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور پھر شیخ رشید جو ہے وہ اڈیالا جیل سے باہر آ جائیں گے ابھی تک شیخ رشید کے وقلہ جو ہے وہ اس تحریری حکم نامے کے منتظر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق بھی یہاں پر موجود تھے اور جیسے ہی جسٹس محسن اکتر کیانی کی عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا تو ان کے چہرے پر خوشی کے آزار واضح تھے اور انہوں نے پی ڈی ایم کو بھی ایک للکار دی کہ شیخ رشید باہر آ رہا ہے اب اس کا پنڈی میں مقابلہ کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو شیخ رشید کے وقلہ سے ہماری بات ہوئی ہے وہ ابھی اس پروسس میں ہیں کہ جل سے جلد ان کو ریٹن آرڈر مل جائے اور پھر وہ زمانتی مچلکوں کا جو پروسس ہے وہ یہاں پر جمع کرائیں اور یہ زمانتی مچلکیں جو ہے وہ کیش میں جمع کرائے جائیں گے ٹھیک ہے محمد مران بہت شکریہ آپ کا